گھروں میں موجود بچے بظاہر تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن حقیقتاً وہ اغوا ہو چکے ہیں آپ کے بچے آپ کی گود میں ہونے کے باوجود تہذیبِ مغرب کی آغوش میں ہیں عالمِ کفر دروازے توڑ کر دیواریں پھلانگ کر آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کے بچے اغوا کر رہا ہے آپ کا ٹی وی، موبائل اور دیگر چھوٹی بڑی سکریمیں آپ کے بچوں کے دماغوں پر قبضہ کر چکی ہیں ان کے دلوں کو سیاہ اور پراغندہ کیا جا رہا ہے ان کے کان اور آنکھیں حیاسِ آری اور مادر پدر آزاد بنائی جا رہی ہے گویا ان کے آزا کاٹے جا رہے ہیں اب یہ صرف مسخ شدہ ناشے ہیں بچوں کا چہرہ سامنے ہونا ہی ان کا موجود یا محفوظ ہونا نہیں کہلاتا بچیوں کے سر سے تو پٹہ سرک کر بدن سے بھی جان چھڑا رہا ہے وہ اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ رہی ہیں وہ باہر کی دنیا کی اثیر ہو رہی ہیں اور بچے ہونے کے باوجود مائیں بے اولاد کر دی گئی ہیں آج کی بچیاں کل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑی جا رہی ہیں انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بانجھ کیا جا رہا ہے ہم بچوں کو اپنی جیبوں سے بھاری فیسیں دے دے کر اس تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں وہ تہذیب کے جس نے آپ سے آپ کا خالق چھینہ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہ بچے نہیں اگلی نسل کے والدین اغوا ہو رہے ہیں اور یہ اغوا شدہ بچے کل کو کس طرح کے ماں باپ ہوں گے اس کا تصور بھی بھیانک ہے جب تربیت کا پہلا مدرسہ ہی تباہ کر دیا جائے یعنی آغوش مادر باپ کو بےہایا اور آزاد کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں کٹنیپنگ یہ ہوتے ہیں اصل میسنگ پرسنز جب نسلیں اغوا ہو جائیں جب کردار مسخ کر دیے جائیں جب افکار کچل دیے جائیں جب تہذیب ہی مار دی جائے جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی کسی اور کے پیروکار ہوں تو فکر ہونی چاہیے یہ فکر ابھی کیجئے اور جان رکھئے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں